فانکشنل لیگ کے سربراہ پیر پگارہ اور جہانگیر ترین ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی دونوں راہنماؤں نے حکومت کے خلاف گلے شکوے اور تحفظات ایک دوسرے کے سامنے رکھے مزید احوال جان دیتے ہیں اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس بتائیے گا اس ملاقات کا احوال دیکھیں جی جو اس ملاقات میں جو پیر پگارہ کی کہنا تھا کہ ہم غیر مشروط اتحادی ہیں اور ہمارے ہی لوگوں کو توڑا جا رہا ہے ارباب غلام رہیم کے الیکشن میں میرے تین سو ملیدین جو ہے اس پر مقدمات جو ہے بنے تھے جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں اور تحریک انصاف میں اتحادیوں کے ہی افراد کو توڑنا آئے تو اگلے الیکشن کا انتظار کر لیتی سربراہ فرکشنل لیگ کا یہ کہنا تھا اور ہم اپنے بوترس کو مقدمات تلے چھوڑ کر ارباب غلام رہیم جو ہے وہ چلے گئے تھے پھر بکڑا کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کو اپنے تحفوزات سے آگاہ کر دیا اور ایک وزیر ہمارے دیکھر ارکان کو توڑنے میں مصروف ہیں کیا محمود قریشی تھی جب ان سے ملاقات نہیں تھی تو وہ بتا رہے تھے اس ملاقات میں کہ ان کو بھی سب آبت کر آج گیا ہے دوسری طرف جانگیٹرین نے کہنا تھا کہ میرا کوئی گروپ نہیں میرے اخلاف پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے نظیر چوہان کو حکومت خود ہی باغی کر رہی ہے نظیر چوہان کی جو کیفتاری سے تشویش جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور میں پارٹی کی ساتھ مخلص ہو کر چلا لیکن مجھے ٹارگٹ کیا گیا جانگیٹرین کا ایسا کہنا تھا دونوں رنموں نے ملاقاتیں جو ہے وہ جاری رکھنے اور بامی مشاورت پر تفاق کیا ہے جو ہمارے ذرائے بتا رہے ہیں کہ ان دونوں سبراہان کی جو ہے جو پٹسا طریقہ انصاف کی جو حکومت ہے اس حوالے سے اس ملاقات میں جو ہے کافی جو ہے شکوے گلے شکوے ہوئے اور جو اصل جو حقائق ہیں اس پر بھی تفصیلی جو ہے پارچیت ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا